امیرکیو پر راشپتی جو بائیڈن نے کہا پروکش باتچیت افسر کپل ہے اور امیرکی رکشہ منتری کے نکل سے ہی کابول پہنچیں گے ایرانی راشپتی ایران پر تالیبانیوں کی مدد کرنے کے اعروب کا کیا ہے جواب ایران کے پاس دیکھیں گے ایک ریپورٹ میں واشنگنڈ ڈی سی سے میں ہوں وائس آف امریکہ کا مشربہ ستب اب خبریں بستان بھارت پاکستان سمبندوں کو آگے لے جانے میں پچھلے دنوں ویدی سچرستر کی باتچیت کے علاوہ بھی کچھ بدلاب نظر آئے بھارت ویسے تو بھارت اور پاکستان کے علاوہ کسی بھی تیسرے پکش کی دخلن دازی کا پکشدر نہیں رہا ہے لیکن پچھلے دنوں سعودی عرب کی آترہ کے دوران پردھان منتری منموہن سنگھ نے سعودی عرب سے کہا کہ وہ پاکستان پر دباؤ بنائے تاکہ پاکستان بھارت ویرودی آتنکوادیوں پر کڑی کاروائی کر سکے بھارت پاکستان رشتوں کے لیے یہ قدم کتنا مدد کرے گا جانتے ہیں واشنگٹن میں دکشن ایشیا پر نظر رکھنے والے جانکاروں سے پردھان منتری منموہن سنگھ کی سعودی عرب کی آترہ کے دوران کئی سمجھوتے تو ہوئے لیکن سعودی کنگ عبداللہ سے باتچیت کے وقت آتنکواد بھی ایک بڑا مدہ بنا منموہن سنگھ نے کنگ عبداللہ سے کہا کہ وہ پاکستان کو سمجھائے کہ وہ بھارت کے خلاف آتنکواد کو شہ دینا بند کریں سعودی عرب بھی آتنکواد سے پرباویت ہے اور یہی بات ہماری باتچیت کے دوران آئی جانکار سٹیفن کوہن کا کہنا ہے پاکستان سے سمبند صدارنے سے پہلے بھارت کو موٹے طور پر یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ سمبندوں کو کہاں لے جانا چاہتا ہے اٹلانٹک کاؤنسل کے شجا نواز کا کہنا ہے کہ اس سے بھارت تھوڑا کم بھیر تو نظر آتا ہے یہ بھارت کے پکش میں ہی ہے کہ اس کی سیمہ پرستھر پاکستان ہو تاکہ بھارت کے لئے افغانستان اور مدیشہ میں دروازے کھل جائیں سٹیفن کوہن کا کہنا ہے کہ انہیں پکا اندازہ نہیں ہے کہ بھارت کے پاکستان کے ساتھ سمبند صدارنے میں سعودی عرب کتنی مدد کر پائے گا کیونکہ سعودی کا آتنکوادیوں پر پرباو ویفتک ہے ناکی سرکاری دونوں جانکار یہ بھی مانتے ہیں کہ سعودی عرب بھی گھریلو آتنکواد سے پرباویت ہے اس لئے ہو سکتا ہے کہ سعودی سرکار بھارت کا سمرتن کرنے کے لئے تیار ہو جائے شوجہ نواز کہتے ہیں کہ بھارت کے لئے بھی سمبند ہونا بڑی ضرورت ہے آخرکار بھارت اس کشیطر میں بڑی شکتی ہے یہ سمبھتہ ویشوک شکتی ہے یہاں ایک بڑی بازار ہے یہاں بھار ہے اور دوسری سوائے ہے یہ سبھی چیزیں دونوں دیشوں کو بات دے کرتی ہیں کہ دونوں دیشوں میں سمبند اچھے ہوں جانکار یہ بھی کہتے ہیں کہ بھارت اور پاکستان کو یہ محسوس کر لینا چاہیے کہ انہیں کسی تیسرے پکش کی ضرورت نہیں ہے جو سمبند صدھارنے کے لئے ایک دوسرے پر دباؤ بنائے بلکہ انہیں سمبند اس لئے صدھارنے چاہیے کیونکہ یہ ان کے لوگوں کے حط میں ہے روی خانہ کے ساتھ آمیش رباستر وائس آف امریکہ امریکی اوپراشپتی جو بائیڈن مدھپور میں ہے جہاں انہوں نے اسرائیل اور فلسطین کے بیچ ایک بار پھر باتچیت شروع کرنے کے سمجھوتے کا سواغت کیا ہے اوباما پرشاہسن کے کارکال میں بائیڈن اسرائیل اور پشمی تٹھکی آترا کرنے والے سروچ امریکی ادھکاری ہیں چودہ مہینوں سے اسرائیلی اور فلسطینی ادھکاریوں کے بیچ رکی ہوئی باتچیت پھر سے شروع ہونے کی امید جہاں ایک اور جگی وہیں اسرائیل کے ایک قدم نے شاید انہیں جوکھم میں ڈال دیا ہے اسرائیل نے گھوشنا کی ہے کہ وہ پورو جروسلم میں سولہ سو نئی آواز اکاؤں کا نرمان کرے گا فلسطینی وارتہ کروں نے اس فیصلے کی علوچنا کی اور کہا کہ اسرائیل اور ان کے بیچ پروکش وارتہ شروع کرنے کے پریاسوں میں بادھائے ڈالے گی دونوں پکش امریکی مدھیستتہ کے ذریعے پروکش باتچیت کے لئے راضی ہوئے ہیں امریکی اپ راشترپتی جو بائیڈن فلسطینی راشترپتی محمود عباس سے آج رماللہ میں ملیں گے اور انہوں نے بھی اسرائیل کے اس قدم کو باتچیت کے نظریے سے ناکارمک بتایا ہے شنالی سین بوائس آف امریکا امریکی رکشہ منتری نے افغانستان کے دکشنی ہیلمن پرانت میں سینہ مکھیاوں سے ملنے کے بات کہا کہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں لیکن ساتھ ہی چیتاونی بھی دی کہ آگے ابھی کافی خدرناک لڑائی باقی ہے سینہ کمانڈرس نے رکشہ منتری گیٹس سے کہا کہ تالیبانیوں کے گرد کندہار پرانت کو تالیبانیوں سے مکت کرانے کے لئے تیاریہ شروع ہو چکی ہے راشترپتی اوبامہ دوارہ بھیجے گئے تیس ہزار اترکت سینکوں میں سے چھہزار سینک افغانستان پہنچ بھیج چکے ہیں اس بیچ خبر یہ بھی ہے کہ ایران کے راشتپتی محمود احمد ریجاد آج افغانستان پہنچ رہے ہیں رکشہ منتری گیٹس اور ایرانی راشتپتی محمود احمد ریجاد کی افغانستان یادرہ ایسے سمیں پر ہو رہی ہے جبکہ ایران کے پرمالوں کارکم کو لے کر واشنگٹن اور تیران میں تناب کافی بڑھا ہوا ہے کل پترکاروں سے بات چیت میں رکشہ منتری نے کہا تھا کہ ایران دھوری چال چل رہا ہے اور تالیبانی آتنکوادیوں کی کسی نہ کسی طرح سے مدد ضرور کر رہا ہے جبکہ ایران کا کہنا ہے کہ ایران تالیبانیوں کی کوئی مدد نہیں کر رہا ہے پچیس فروری کو محمود احمد ریجاد نے کہا تھا کہ امریکہ کو ایراک اور افغانستان سے سینائے ہٹا لینی چاہیے امریکہ لائیو ہماری ویب سائٹ www.vousasamachal.com پر بھی دیکھ سکتے ہیں امریکہ لائیو کے بارے میں اپنی رائے ہمیں امریکہ لائیو ویونیز.com پر بھی جانا بھول ہے امریکہ کی بڑی خبروں کے ساتھ سال پھر مینے گئے برشتہ